اسلام علیکم میں محمد سلمان یہ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے کیمٹیس یا نائن سٹوڈیو کے اندر ہم زوم کرتے ہیں اپنی ڈیفرنٹ سینریوز کو جو ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسے صاحب سے تو ویڈیو چھوٹیس ہی ہے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل پر سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن ہیٹ کر لیں تاکہ آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو بہت آسانی طریقے سے ملتا رہے تو ویڈیو یہ چھوٹی سی ہے ساری ویڈیو دیکھئے گا اور میرے کمنٹ میں مینچن کریے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے میں مزید پھر اس طرح کے آپ لوگوں کے لیے چھوٹے موڈے ٹریکس لے کے آتا رہوں گا جو آپ کی مطلب ڈیلی کی لائف کے اندر آپ لوگوں کو کافی زیادہ انٹرٹین بھی کریں گے اور آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو بھی مل جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے کوئی بھی ایمیج لے لیا ہے یہ ٹریکس سیم آپ کسی ویڈیو پہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کسی ایمیج پہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے for the sake of an example میں نے یہ ایمیج لیا ایک ٹھیک ہے جو کہ میرے کروں کا میں نے ایک سکرین شارٹ لے لیا تھا تو اس کو کیا کریں گے اس کے اوپر ہم زوم کریں گا زوم کر کے میں جاؤں گا اس ٹول بار کے اوپر اور میں زوم آؤٹ کروں گا زوم آؤٹ کروں گا یہاں پہ آپ کو اینیمیشن کا اوپشن شو ہو جائے گا اینیمیشن میں آنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے یہاں پہ ایک چھوٹی سکرین شو ہو جائے گی ٹھیک ہے اور آپ نے اس کی طب سے پہلے اینیمیشن میں آنے سے کسٹم پہ سیلیکٹ کر لینا ہے کسٹم پہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے زوم پین پہ آ جانا ہے آپ سپوز کر لیں کہ میں اپنی جو ایڈریس باہر ہے ادھر میں زوم کرنا جاتا ہوں تو میں کیا کروں گا تو میں اس سکرین کو ادھر سے اٹھاؤں گا اور میں جتنا بھی ہمیں زوم کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں میں یہاں تک لے جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے نیچے ہماری ٹاسک بار کے اوپر ایک ریڈ ڈاٹ آ گیا کہ ہم نے یہاں پہ ایک اینیمیشن لگائی ہے ہم نے ایک زوم ان کی کمانڈ لگائی ہے تو اب ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق مطلب جتنی دیر تک ہم اس جگہ پہ زوم رکھنا چاہتے ہیں ہم اس سکرین کو ایسے ہی رہنے دیں گے اور ہماری ویڈیو آگے سکرول ہوتی رہے گی 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 اگر ہم اینڈ تک بھی جائیں تو بھی ہوتی رہے گی اور ایڈ دینڈ کی ویڈیو ختم ہو جائے گی سپوز کر لیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ٹھیک کہہ لیں کہ دس سیکنڈ کے بعد میرا یہ زوم جو ہے وہ آٹومیٹکلی آٹ ہو جائے تو میں کہہ کروں گا میں اس سکرین کو یوں کھینچوں گا اور میں اس کو باپس اسی کی پوزیشن میں لے آنگا یہاں سے علاقہ میں اس سکرین کی جو آلائنگمنٹ ہے وہ کینمس کے حضاب سے کر دوں گا اور یہ بلکل ایکیوریٹ ہو چکا ہے اس کو اگر آپ چاہیں اس کو آپ چھوڑا وہ کھینچ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی طرح میٹر نہیں کرتا ہے میں آپ کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے اوپر ذرا ایک لفٹ افیکٹ آ جاتا ہے کھینچنے سے اور جب میں زوم آٹ کروں گا تو اس کے اندر آپ دیکھ دیجئے گا اس کے اندر ایک دم سے باہر آ جائے گا یہ باہر آ گیا ہے یہ ہماری سکرین تھی تو یہ دوستو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اور ٹرک یہ بڑا مزیک ہے یہ کافی زیادہ ویڈیوز میں یوز ہوتا ہے اور یوٹیوب کے اوپر جو لوگ ویڈیو کریئٹرز ہیں جو لوگ نئے ویڈیو کریئٹرز بننا چاہ رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں ان کے لئے سیکھنے کے لئے بڑی اچھی ٹرک ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی I'm your host محمد سلمان signing off from here take care of yourselves and Allah Hafiz محمد سلمان